موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ومن کیر سنٹر اور میں ہوں نصرین سان ناظرین ہمارا آج کا پروگرام انسان کے نام آپ کو ایک ایسے انسان سے ملوانے جا رہے ہیں جو انسانیت کی خدمت دین کے حوالے سے اپنے آپ کو ایک استاد کی جگہ پہ رکھ کے بے لاز طریقے سے خدمت کر رہے ہیں المورد جو ادارہ تعلیم و تحقیق ہے اس میں وہ استاد کے طور پہ ریسرچر کے طور پہ اور نئے سلیبس جو کہ تمام وہ سٹوڈنٹ جو فارملی ایڈوکیشن لے رہے ہیں یا ان فارملی ایڈوکیشن لے رہے ہیں ان کے لیے سلیبس بنا رہے ہیں تو ملتے ہیں جناب ساجد حمد صاحب سے اسلام علیکم والیکم اسلام بہت شکریہ جو آپ کا جی شکریہ سر آپ تشریف رہے ہیں ہماری پروگرم میں آپ نے ماشاءاللہ اردو عربی قرآن ان سب نے بہت ٹائم لگایا اور پڑھا بھی رہے ہیں اور مسلسل پڑھ بھی رہے ہیں ایک کیچر کے لیے یہ سب سے بڑے اونر کی بات ہوتی ہے کہ وہ پڑھا بھی رہا ہے اور وہ پڑھ بھی رہا ہے تو آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ آپ سارا کیا کر رہے ہیں اور کیا آپ کا آپ کا مطمئن نظر کیا ہے دیکھیں اصل میں یہ تو ایک جب شعور کی آنکھ کھولی تو ایک احساس ہوا کہ جو پوری امت ہے ہماری قوم ہے وہ کچھ زبال کی طرف جا رہی ہے اور اس زمانے میں یہ ایک عام انیلسس تھا کہ امت کے زبال کی وجہ دین سے دوری ہے تو جب پھر اس میدان میں آگئے اپنی ڈاکٹری کی لائن چھوڑ کر تو اس پہ کام کرنا شروع کیا کہ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں دین پڑھنا شروع کیا تو دین پڑھنے کے دوران میں یہ محسوس ہوا کہ اصل میں دین کا ایک بڑا حصہ اخلاق ہے جس میں خرابی کی وجہ سے مدلت جو ہے وہ زبال کا شکار ہے تو اگر ہم دیانتدار ہو جائیں یا اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیں جو غیر اخلاقی ہیں تو ترقی کے بھی امکانات زیادہ ہیں اور خدا کے ہاں بھی کامیابی گیا تو بہرحالی یہ ایک لمبہ عرصہ ہے چیز پہنتیس سال کا آپ نے شروع جو اپنی تدائی تعلیم ہے اس میں میڈیسن آپٹ کی تھی آپ جی ایکجیکٹری ایف ایسی تک آپ دکٹر بننا چاہتے ہیں جی چونکہ میرے والدہ چاہتے ہیں میری والدہ چاہتی تھی کہ ان کا کلینک میں ہی سنبھال ہوں تو ایف ایسی میں میں نے پھر بغاوت کر دی تھی گرانے سے کہ میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تو بس اس کے بعد یہ دین اس وقت آپ کے ذہن میں تھا کہ مجھے دین پڑھنا ہے جی دین ہی کی وجہ سے آپ اس سے انسپائر ہوئے جا میرے دامتگامدی صاحب سے تو بس وہ چھوڑ دیا پھر مولانا اصلاحی وغیرہ انہوں نے نئی دنیا کھول دی ایسا لگتا تھا اس سے پہلے لگتا تھا کہ مذہب ایک مولویوں کی جگہ ہے جہاں پر دکیانوسی قسم کے لوگ بیٹھے ہوں گے معذرت کے ساتھ یہ صرف سمجھانے کے لیے لیکن جب ان لوگوں کے پاس آیا تو ایسا لگتا تھا کہ دنیا علم کی ایک اور کھل گئی ہے تو یہ جو انسپریشن تھی اس نے پھر ہمیں چاہرہ کے کئی نوجوان تھے میرے ساتھ اور بھی جو اس میں لگے رہے اور ہم نے رات دن محنت کر کے دین سیکھا ہے تو قرآن مجید سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی کتاب ہے پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں پہلے تو عقیدت تھی بس سواب کے لیے پڑھتے تھے لیکن اب یہ ایسا لگتا ہے کہ علم کا ایک سمندر ہے جس میں اتر جائیں تو بس آدمی تھک جائے گا علم ختم نہیں ہوتا دنیا کو دیکھنے کا ایک نیا اینگل ایک نیا زاویہ ملتا ہے دنیا کو سمجھنے کا ایک بالکل ایک وائز قسم کا کہہ لیجئے کہ تصور پیدا ہوتا ہے اور اس دنیا کو دنیا کے ساتھ ریلیٹ کر لیا جاتا ہے جا میں جو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا سب سے بڑی ویزجم کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہو جاتا ہے تو آپ نے ہمیشہ یہ سوچا کہ میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بہترین تھا جی بالکل اس میں بڑی مشکلیں بھی آئیں کہ کبھی پشتانہ نہیں پڑا اللہ کا شکر ہے کیا چیزیں جو آپ کو طاقت دیتی ہے کہ میں آئیس ہوتا پہ کامیاب ڈاکٹر ہو سکتے تھے اور ایک کامیاب ڈاکٹر جو ہے وہ بہت اچھا کماتا ہے اس کی روزگار کا سلسلہ بڑا اچھا ہوتا ہے تو آپ بھی ویسے تو ماشاءاللہ آپ کو شاد اور آباد رکھیں لیکن پھر بھی وہ ایک فرق ہوتا ہے یہ یقین ہے تو آپ کو کبھی لگا نہیں کہ یہ تھوڑا سا کر لینا چاہیے تھا مجھے کمپرمائی وہ کر کے تو پھر میں ادھر آ جاتا بلکل ایسا کوئی بھی خیال نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک ایک نکتہ علمی نکتہ حل ہوتا ہے تو جو اس وقت خوشی اور لذت حاصل ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے کہ کروڑوں روپے جے میں ڈال کر نہیں ہوتی عجیب و غریب بات ہے یہ یعنی کتاب پڑھتے ہوئے قرآن امید پڑھتے ہوئے کوئی حدیث پڑھتے ہوئے جب کوئی حقیقتیں کھلتی ہیں تو وہ ارشمیزس یاد آ جاتا ہے کہ جو پھر کپڑے پہنے بغیر باہر باگ گیا تھا بلکل وہی کیفیت ہوتا ہے بڑی سرشاری ہوتی ہے آپ کے سوال کا جواب ہی ملز ہے آپ کے ٹیچر اگر آپ کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں تو جیسے آپ کی کیفیت ہوتی ہے وہ ایک لا جواب لیکن اللہ نے ہر پروفیشن کے لیے یہ ایسی کیفیت رکھی ہوئی ہے جیسے ایک ڈاکٹر جب اپنی مریض کو صحیح یاب کرتا ہے صحیح یاب ہونے میں مدد کرتا ہے تو وہ بھی ایک سرشاری ہوتی ہے ظاہرہ ایک ٹیچر جب اپنے بچے کو جب اچھی نمروں سے پاس ہوتے دیکھتا ہے تو وہ بھی ایک سرشاری ہوتی ہے لیکن ظاہرہ ایک اداسی تریکشن دین یہ ایک بڑی بات ہے آپ بتائیں گے کہ آپ کا تو ڈی ٹو ڈی تعلق رہتا ہے یانگ جینریشن سے بچوں کو آپ نے ابھی کچھ عرصے پہلے تو بی سی ایو میں آپ پڑھا بھی رہے تھے اور اس سے پہلے بھی آپ پڑھانے کا ہی آپ کا تو مجھے بتائیں ہمارے بچوں کا حاصل حاصلہ کیا ہے آپ نے کہا پہلے دین سے دوری پھر کہا کہ ایک اطلاع کیا لیکن آپ اگر اس کو سامپ کریں تو وہ کیا ہے جس میں وہ شکار ہو گئے ہیں اور اب وہ حسے ہوئے ہیں اصل میں جو یونیویسٹی کا سیڈنٹس کا سٹف ہے وہ تین حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں ایک بالکل لور کلاس سے آتا ہے ایک میڈل کلاس سے آتا ہے اور ایک الیٹ کلاس سے آتا ہے تینوں کے مسائل مختلف ہیں جو الیٹ کلاس ہے ان کے ہاں پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ اعتماد کا نہیں ان کے پاس اعتماد نہیں ہے وہ بڑے پورے اعتماد ہیں لیکن ان کو دین کے بارے ہیں بھی اعتمادی ہیں اور اپنی ملت کے بارے میں قوم کے بارے ہیں بے اعتمادی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک گھٹیا قسم کی قوم میں رہتے ہیں تو بس اس سے جان چھڑائیں یا اس کو لیڈ کرنا ہے یا اس سے جان چھڑائیں جو میڈل کلاس ہے وہ بیچاری نیچے بھی لحاظ رکھتی ہے اوپر کا بھی لحاظ کرتی ہے دونوں طرف سے وہ اوپر سے نکل کرتی ہے اوپر کے جو کلاس ہے اور نیچے وہ ایک شفقت کا رویہ رکھتی ہے یا بعض کت ظالمانہ رویہ رکھتی ہے یہ کلاس جو ہے اس کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ مذہب سے تو قریب ہے اتنی بے اعتمادی نہیں ہے جتنی ایلیٹ کلاس میں دیکھی جاتی ہے لیکن بے اعتمادی ان کے ہامی ہے دین کے حوالے سے اس کی ریزن یہ ہو گئی ہے کہ جو ایلیٹ کلاس چیزیں پڑھتی پڑھاتی ہے وہ جب نیچے نظریات اس کے ٹریکل ڈاؤن کرتے ہیں اس نسل میں تو اوپر کی جو بے اعتمادی وہ ان تک بھی پہنچتی ہے وہ بے اعتمادی کیا ہے کہ دور جدید میں اسلام یہ پرانی باتیں ہیں پرانے کے سنجار یہ تصور بہت عام ہے ان دونوں کلاسز میں جو دور کلاس ہے وہ بجاری اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے وہ نظریات کی بات نہیں کرتی وہ تو بچ بس کمانے کے لئے مزدوری کر رہی ہے تو اس لئے ان کے ہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے ان کے ہاں ایمان بھی پہلے بھی نہیں تھا اب بھی نہیں ہے تو میڈل کلاس کے اوپر جو اثرات ہیں وہ زیادہ محلق ہوتے ہیں کسی بھی سوسائیٹی کے لئے کیونکہ وہ اکثریت میڈل کلاس زیادہ ہوتی ہے یا اکثریت میں ہوتی ہے تو اگر وہاں پہ بے اعتمادی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کام خراب ہو گیا تو یہ صورتحال ہے اس وقت تو آپ نے کیا فوکس کیا میڈل کلاس پہ یا آپ نے اپر کلاس پہ یا آپ نے لور کلاس پہ آپ نے کیا سوچا کہ ان کو کیسے اس میں سے اثر میں ہم ہمارے کورسز جو بھی کام جو ہم کرتے ہیں اس کو ہم دونوں پہلی دونوں جو کلاسز ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں کہ ایلیٹ کلاس کے لئے جو کوئیسٹنز ہیں ان کے جو اعتراضات ہیں مذہب کے بارے میں یا ان کے کچھ تحفظات ہیں ان کو ہم پہلے اڈریس کرتے ہیں دوسرے اٹھ نمبر پہ ہم میڈل کلاس کے لئے چونکہ مذہب کی بات سننے زیادہ میڈل کلاس کے لوگ آتے ہیں تو اس لئے زیادہ ہمارا رجحان پہ ادھر ہی ہوتا ہے جو جیسا ہمارا کلائنٹ ہے ویسے ہمیں بات کرنی ہوتی ہے تو یہ ہے لیکن ہم جو کوئیسٹنز جو پیدا ہوئے ہیں سائنس کی وجہ سے یا موڈنیٹی میں خاص طور سے پوست موڈنیزم کے بعد ان سوالات کو ہم اڈریس کرتے ہیں اپنے علمی کتابوں میں اپنی چیزوں میں مثلا ایتھیزم سب سے بڑا سوال ہے اس کے کیا آرگومنٹس ہیں ان کا کیا آنسر کرنا ہے یہ سارا کام ہم دیکھتے رہتے ہیں اگناسزم پہ بھی جا اگناسزم پہ بھی تو یہ ساری چیزیں ہم اس وقت اڈریس کرتے ہیں لیکن یہ جب چیزیں اس لیول پہ چلی جاتی ہیں کہ ایلیٹ کلاسز کو لیفٹ کرانے لگ جائے تو پھر نیچے اثرات آئیں گے اس سے پہلے نہیں آئیں گے اگر آپ پہلے جو اوپر والی لوگ ہیں ان کا مائنڈ جو ہے اس کو صحیح جگہ پہ لیں آئیں تو پھر اس کے بعد اس کا ایفیکٹ چلنا ہے اگر میڈل کلاس پہ آ گیا تو پھر لور کلاس پہ بہتر جگہ پہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تو مذہب ناس سمجھنا یا ان کے سوال جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے یہ بات ہے جو ان کو مذہب سے دور کر رہی ہے بلکل ایسے تو ان کے سوال حل ہونی چاہیے نا یعنی سوال چاہے افسرٹ لگ رہے ہوں یا سٹوپڈ لگ رہے ہوں جس کا سوال ہے وہ تو سوال ہے بلکل ایسے تو پھر اگر کوئی اس طرح کے سوالات کرتا ہے کلاس میں بچے بڑے عجیب و غریب قسم کی چیزیں لے کے آ جاتے ہیں تو پھر آپ کیا ایڈی کرتے ہیں کیسے جو اس میں پہلے میں سمیسٹر کے دو حصے کر لیتا تھا میڈ سے پہلے اور میڈ کے بعد تو میڈ سے پہلے جتنا ویسٹ نے یا جدید چیزوں نے کوئی فلوسفرز نے کچھ اس طرح کے لوگوں نے جتنا استدال دے دی ہے اس کو پڑھاتا تھا اور کلاس میں یہ صورتحال ہو جاتی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مذہب کا مخالف ہے تو پھر میں سمیسٹر کے دوسرے سے میں اس کا جواب دینا شروع کرتا تھا اس کا ایک بڑا اچھا فائدہ ہوتا تھا کہ بچوں کو پوری بات بھی سمجھ میں آ جاتی تھی کہ یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں جو انکار کر رہے ہیں مذہب کا اور مذہب اتنا نکمہ نہیں ہے اتنا کمزور نہیں ہے اس کے پاس بھی بڑا واضح استدال ہے لیکن پہلا پورشن پڑھاتے ہوئے لوگ تو بہت خوش ہوتے ہوں گے کہ چلے ہم جن لوگوں نے نہیں ماننا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سپورٹ میں لوگ بات کر رہے ہیں تو وہ اس کو پھر آرگیمنٹ بینا دونوں طرح کمیلہ جلہ ہوتا تھا کچھ لوگ بڑے خوش ہوتے تھے بلکہ وہ باہر جاکے کلاس روم سے باہر کہتے تھے سر آپ نے بڑی مدد کی یہ بات کو سمجھنے میں اور کچھ ایسی ہوتے تھے جو رییکٹ کرتے تھے اس پر کون کو یہ پسند نہیں آتا تھا تو میں پھر ان کو دلاسہ دیتا تھا کہ سیکنڈ ہاف میں ہم انشاء اللہ اچھا تو سر آپ نے کیسے یہ سوچا کہ میں نے دین کی خدمت کرنی ہے اور میں نے سمجھنا ہے سارا اور پھر سمجھانا ہے یہ جو آپ کے اندر لگن لگی اس کو آپ نے نرچر کیسے کیا کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بچوں کے اندر بھی کسی نہ کسی لمحے یہ بات آتی ہے لیکن ہم آگے چل پڑتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کو کیسے نرچر کریں کہ ہمارے اندر خیال آیا ایک اچھا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ وہیں رہ جاتا ہے اور بس اصل میں جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اس کی بنیاد پر یہ کچھ کہہ سکتا ہوں اصل میں مجھے اپنے اندر جھانکنا ہے میں ہوں کیا اس وقت دنیا میں جو بھی ریسرچ ہے اس وقت انسانوں کے بارے میں تو کوئی تھرٹی ٹو ٹائپ کے انسان ہوتے ہیں دنیا میں ان سب کا ایک الگ مقصد ہے خدا کی تخلیق کی وجہ سے کہ مجھے جس ٹائپ کا بنایا ہے میرا ایک کام ہے آپ کو جس ٹائپ کا بنایا ہے ان کا ایک کام ہے یہ جو ٹائپ صلی اللہ نے بنائی ہیں یہ عجیب و غریب بات ہے یہ سٹیڈی کرنے کی چیز ہے خود یہ خدا کی نشانی ہے کہ ایک ٹائپ کے لوگ صرف ون پرسنٹ دنیا میں پائے جاتے ہیں لیکن آپ نے کہا تھرٹی ٹو ٹائپ ہیں تو یہ تو پھر ون پرسنٹ ان میں سے ایک ون پرسنٹ نہیں پوری پاپولیشن کا ون پرسنٹ ایک ٹائپ ایسی ہے جو آئنسٹائن جس کٹیگری میں فال کرتا ہے تو یہ اتنے تھوڑے ہوتے ہیں اور جو ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے کام کرنے والے ہیں بھاگ دوڑ کرنے والے ان کی پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے عجیب و غریب تقسیم ہے یہ انسان تو یہ خود ایک خدا کا سائن ہے کہ وہ اس نے ڈیزائن کر رکھا ہے تو ان ٹائپس کے لحاظ سے اپنا جائزہ دینا چاہیے کہ میں کس میدان میں آگے بڑھ سکتا ہوں میرا خیال ہے کہ جو ذہن ہے خدمت کرنے والے لوگوں کا جیسے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اللہ طرح قبول کر لے تو تو خدمت کرنے والے جو لوگ ہیں سوسائیٹی کی ان کے بھی یہ بیسیوں میدان ہے مثلا سہت کا میدان ہے ایڈیوکیشن کا میدان ہے دین کا میدان ہے تو اپنا جائزہ لے کر کہ میں خدمت کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں اور میرا خیال ہے کہ ہر انسان ایک لحاظ سے خدمت کے لیے پیدا کیا گیا وہ سوسائیٹی کا ایک سمجھ لیجئے کہ پرزہ ہے جس نے تعاون کرنا ایک دوسرے کے ساتھ اور جب یہ اس کی بھی سروائیولیسی نہیں ہے جو کرے گا تو وہ اس کا پرزہ فکس رہے گا اور باقی پرزے چلتے رہیں گے اور اس کو بھی فائدہ ہوتا رہے گا تو یہ کام اگر اپنا جائزہ صحیح لے لیا جائے تو پہلا کام تو یہ ہے تو میں نے تو اپنا جائزہ نہیں لیا تھا اس وقت تبھی نو عمری تھی لیکن یہ بات فیسنیٹ کر گئی کہ ایک آدمی سارے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے تو میں بھی خدمت یہ کر سکتا ہوں تو میں نے جب انہوں اسادزہ کو دیکھا تو میں خیال ہی خیال میں ایک ایسا اکیڈمی بنائی ہوئی تھی وہ ارستو اور فلاتون جیسی جس میں میں لوگوں کے سوالوں کے مسائل کا حل کرتا یہ سمجھ لیجئے کہ بچپنے کا ایک شوق ان لوگوں کو دیکھ کر پیدا ہو گیا تو بس اسی خدمت میں پھر آگے بڑھتا چلا گیا تو میرا خیال ہے آپ کی کتاب بھی تھی چھوٹی جس کا نام تھا مسائل اور ان کا حل ہم پر مشکلے کیوں آتی ہیں بڑھے وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں بٹ بری ریلیونٹ ویڈ پرسن جو بھی زندگی کی دار میں چلتا ہے گرتا ہے اکتا ہے اس کے لیے اس طرح کی چیزیں بہت امپورٹنٹ بہت رہی بہت رہی تو سر آپ ان سارے معاملات کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو تسلی کیسے ہو جاتی ہے کہ میں بلکل ٹھیک جگہ پر کھڑا ہوں مجھے یہی یہی کرنا تھا اس تسلی کے لیے آپ کے پاس کیا یارڈ سٹک ہوتی ہے ہماری دو ہزار سالہ تاریخ میں یہ فیصلہ میں خود کرتا تھا کہ میری ریزننگ میرا انٹیلیکٹ کام کرتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے ہماری دو ہزار سال کی تاریخ ایسی ہے سائنس نے آکے اس کو نیا ذاویہ دیا ہے کہ نہیں ہماری ریزن کچھ نہیں کرتی باہر کچھ چیزیں موجود ہیں جو کرائیٹیرین کا کام کریں گے تو مثلا یہ ہم نے ونڈو کا سائز لینا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں دیکھ کر کہوں کہ یہ ٹو بائی ٹو فٹ کی ہے دوسرا کہہ کہ نہیں ٹو بائی ٹو پائیو کی ہے اب ہم کیا کریں گے ایک پانچ روپے کا سکیل لائیں گے اور اس کی پمیش کر لیں گے ایکزیکٹ چیزیں نوٹ کر لیں گے اس کی اب اکل سے زیادہ یہ سکیل کام کرتا ہے سائنس کی دنیا میں اب ہم جو مذہبی لوگ تھے دو ہزار سال سے خاص طور سے جب گریک فلوسفی مسلمانوں کے پاس آئی تو ہم نے ہر چیز میں ریزن کو کرائیٹیرین کے طور پر استعمال کیا اور ہر چیز کو جج کرنے کے لئے اسی کو استعمال کر دے تھے اس کے برعکس قرآن مجید یہاں کھڑا تھا کہ تمہاری ریزن کام نہیں کر سکتی ہے کہ فیصلہ کرے کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں درست ہے اس کے لئے ایک میار ایک چیز سٹینڈرڈ جو نالج یا کہہ لیجئے کہ ultimate نالج ہمارے پاس ہونا چاہیے جس طرح سائنس ٹیسٹ کر کے ایکسپیریمنٹ کر کے فیصلہ کرتی ہے اسی طرح ہمارے پاس ایک کرائیٹیرین انلہ نے دیا ہے وہ اپنی کتاب ہے ہم اس میں جا کر دیکھتے ہیں کہ میں جو سوچ رہا تھا کہ وہ درست ہے کہ نہیں درست ہے تو ہمارے پاس ایک ایکسٹرنل جج ہے جس کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں لیکن یہ تو صرف دینی معاملات دینی معاملات دینی معاملات ہوں گے لیکن ڈی ٹو ڈی لائف میں ہم سائنس کی طرف جائیں گے یا جہاں سائنس کی ضرورت ہوگی وہاں سائنس کی طرف جائیں گے یا سوشیالوجی کی ضرورت ہوگی سوشیالوجی میں جائیں گے تو جو تو یعنی قرآن is your yardstick اور اس کی طرف سے آپ کو ایک منان آجاتا ہے جب آپ اپنے اندر کو اس پہ پرکھ لیتے ہیں تو آپ کو ایک منان آجاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جو کر رہا ہوں اس کو میریفائی کر رہا ہے قرآن یہ تو بہت صحیح طریقہ ہے میرا خالے آگے چلنے کا تو سر ذرا بتائیں کہ آپ آج کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں البورت میں ہم نے ایڈیوکیشن کا ایک پلین شروع کیا تھا دو سال پہلے اس پروجیکٹ میں ہم نے دو طرح کی ایڈیوکیشن کا نظام بنا رہے ہیں یہ یہ ہے کہ المورت کے پلیٹ فارم سے ویکنڈ کلاسز ہوتی ہیں اس میں ہم بچوں کے لیے یوت کے لیے اور بڑھوں کے لیے کورسز بنائے ہوئے ہیں یہ آن لائن سارے چلتے ہیں یعنی آن لائن بھی ہوگا جو بھی پڑھ رہا ہے جہاں بھی پڑھ رہا ہے جو بھی ڈگری لے رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پڑھ سکتا ہے مثلا وہ سائنسز میں فزیکس پڑھ رہا ہے تب بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے وہ انجینئر بن رہا ہے تب بھی وہ یہ کورس کر سکتا ہے تو ایک یہ کورسز ہے ایک ہم سکولز کے لیے ٹیکس بکس لکھ رہے ہیں جو ابھی ہم نے تھرڈ گریڈ سے لے کر سیون تک کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے تو یہ ہم کر رہے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ سکول میں جو اسلامیک سٹیڈیز ہے اس کو ہم ریپلیس کر کہ ذرا ہیلڈی کتابیں جو ہیں وہ لانا چاہتے ہیں مذہب کے حوالے سے زیادہ انلائٹن پنٹی جو پیدا ہو وہ قائم کرنا چاہتے ہیں بلکل ایسے اور سوچا سمجھانی ایسا نہیں کہ بس ہم نے یاد کروا دینا ہے کہ یہ ریلی جن ہے بلکہ سمجھانے کی طرف ہمارا ذہن زیادہ ہے کہ جو اس کے سوالات ہیں جدید بچے کے ان کا بھی آنسر ہو جائے اور اس کو لگے کہ میں وہ چیز لے رہا ہوں اسلام کے طور پر جو مجھے سمجھ میں آتی ہے صرف رٹا نہیں ہے یا صرف ہیاد کرنا نہیں ہے جس کو صرف فالو نہیں کرنا بلکہ سمجھ نہیں ہے سمجھنا بھی ہے یہ اس طرح سے ہم یہ کوشش ایک تیسری جو ہماری ایڈیوکیشن میں وہ علماء دین تیار کرنے کا کام ہے یہ علماء دین اس روایتی معنی میں نہیں بلکہ اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو عالم دین ہو وہ جدید علوم میں بھی اس کی اچھی نظر ہو فلوسفی کو جانتا ہو سائنس ایک حد تک جانتا ہو کیونکہ عالم دین یا دین کا جو خدمت کرنے والا ہے اس کو سب طبقے سے واسطہ پڑتا ہے اس کے پاس ڈاکٹر بھی آتے ہیں انجینئرز بھی آتے ہیں ابھی میرے ساتھ جو سنڈے کی کلاسیز ہوتی ہیں صبح چھے بجے اس میں پچھلے تین ہفتوں سے ایولوشن تھیری زیرے بیعث question answer کے سیشن میں لوگ اس پر سوال کر رہے ہیں کہ قرآن کا نکتہ نظر کیا ہے سائنس کا کیا ہے تو اب اگر مجھے پتا نہ ہو کہ ایولوشن تھیری کیا تو میں ان کو اتمنان بخش ہوں اگر آپ کے سائنس نہ پڑی ہو تو پھر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کچھ نہیں کہہ سکتے اور جب آپ کو سوال کا جواب نہیں ملتا تو آپ کے لیے اس جگہ پہ بیٹھنا نہ ممکن نہ ممکنہ جاتا بلکل یہ بے شک تیچر کے پاس فوری جواب نہ بھی ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ میں کل آپ کو اس کا جواب بتاؤں گا تو وہ چل سکتا ہے لیکن اگر آپ شن کر دیں اور آپ کے پاس جواب نہ ہو تو پھر بچے کا وہاں پر دوبارہ دل نہیں لگتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت سلیبس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جنرل سوسائٹی میں آپ کیا سمجھنی ہے کہ اپلپٹ کے لیے کیا کیا کام ہونی چاہیے یہ اتنا مشکل سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے لیکن میرے خیال میں ایک بنیادی کام ضرور ہونا چاہیے وہ ہماری قوم کو دوبارہ اس کے اندر ایتھکس کو موریلیٹی کو دوبارہ پیلا کرنا ہے یہ اس میں ہم بہت پیچھے ہیں بہت پیچھے ہیں اتنا پیچھے ہیں یعنی اسلام سے بھی پہلے اس کو آنا چاہیے اسی کی وجہ سے اسلام بھی مانا جائے گا برنہ نہیں مانا جائے گا تو سچائی ختم ہو گئی ہے دیانتداری ختم ہو گئی ہے رشوت لینے والے ہر جگہ موجود ہیں اب تو صورتحال یہ ہے کہ اپنے بھائی پر اعتماد کر میں کو دل نہیں کرتا یہ ختم ہونا چاہیے ہمارا ایک دور ہے کہ کتابوں میں پڑھا ہے پتہ نہیں اب اس کی حقیقت کیا ہے کہ ملیشیا میں ایک تاجر جاتا ہے وہاں لاکھوں اشرفیاں اس کو پکڑا دی جاتے ہیں کہ ہندوستان میں فلان گھرانے میں پہنچا دیجئے گا یہ آپ کے سرویس چارجز ہیں اور ملیشیا کے اس آدمی کو پتہ ہے جو غیر مسلم ہے کہ میرے پیسے پہنچ جانے ہیں یہ مسلمانوں کا کردار تھا آج میرا خیال ہے کہ اس سے اپوزیٹ ہو گیا تو یہ پہلا کام یہ ہے جو بحال کرنے کا دوسرا جو ہے وہ ہمیں پابندی ہے بہت زاری چیزوں میں ہم سوال نہیں کر سکتے ہم پوچھ نہیں سکتے ہم اپنی بات کو کھلے طریقے سے بیان نہیں کر سکتے میرا خیال ہے کہ اس بحال کو بھی زندہ ہونا چاہیے کہ ہر آدمی ہر طرح کا سوال کر سکے ہم نے مار بھی کھائی ہے یعنی بعض سوال جب ہم علماء سے کرتے تھے تو وہ ڈانٹ دیتے تھے یا دکے دے کر باہر نکال دیتے تھے تو یہ ختم ہونا چاہیے خواہ وہ سائنس کے سوال آتا ہوں خواہ وہ ہیومنیٹیز کے سوال آتا ہوں خواہ وہ مذہب کے ہوں اس میں کھلی چھٹی ہونی چاہیے کھلی چھٹی ہونی چاہیے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال کا جواب مجھے بھی نہیں یادتا تو مل کے ریسرچ کرنی چاہیے ملکل ایسے ہی مل کے ریسرچ کرنی چاہیے اور پھر آگے بڑھنا چاہیے یہ آپ نے بڑے اچھی بات کہی ابھی نوجوان سے بات چیز چل رہی ہے تو وہ سوال جب کرتا ہے تو اس کے سوال مجھے پہنچنے میں ذرا مشکل بات آتی تو میں کہتا ہوں سوال کرتے رہو میں جواب دیتا رہوں گا یہاں تک کہ تمہارا سوال مجھے پہنچ جائے گا اور میرا جواب تم تک پہنچ جائے گا تو یہ ایک پورا پروسس ہوتا ہے باز کا تو اس کو چلنا چاہیے جب تک کہ دونوں کی تسلیمہ ہو جائے کہ ادھر سے question answer ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اور میرے پاس جو بات تھی وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے دونوں بات میں واضح ہو جاتے ہیں اور یہ ہونا چاہیے میری غلطی نکلنی چاہیے دوسروں کے سوالات مجھے سکھاتے ہیں میں نے تو یہی سیکھا ہے یہ تو constant process of learning ہوتا ہی تب ہے جب آپ two way traffic چلائیں بلکل تو گویا آپ دو چیزیں suggest ہمیں کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ ہم morality یعنی اپنا اخلاق اخلاق جو ہے moral جو ہماری value ہے ان کو ٹھیک کر لیں اور دوسرا یہ ہے کہ سوال open لی تو ہماری direction کچھ بہتر ہو جائے گی تو ہم خدا سے تعلق کے حوالے سے کچھ صوفیز اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم ہمارا بہت تعلق ہوتا ہے خدا سے تو جو جو مولوی صاحب بتاتے ہیں وہ تعلق اتنا strong نی بیل کرتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے کیسا اس تعلق کا کیا حساب کتاب ہے خدا کے ساتھ تعلق کی دو یا تین سمیلی جی concepts ہیں ایک قرآن مجید دیتا ہے ایک صوفیہ دیتے ہیں اور ایک وہ ہے جو ہمارے traditionally مسلمانوں میں پائے جاتا ہے یہ تینوں الگ لگ ہیں یعنی قرآن مجید خدا کا جو تعلق بتاتا ہے وہ یہ کہ خدا کی خاطر میں نقصان اٹھا کر یہ کام کر دوں خدا کی خاطر لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے میں دے کر دوں کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے میں کر دوں لیکن خدا کو راضی رکھنا ہے جب بھی یہ قرآن کا تصور خدا کے ساتھ تعلق ہے کہ میں خدا کی خاطر ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہوں ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوں کہ میرا خدا مجھ سے راضی رہے یہ خدا کے ساتھ تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں اتنے پورے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خواب دکھاتے ہیں کہ بیٹے کو زبا کرنا وہ تیار ہو جاتے ہیں اکلوتا بیٹا بڑاپے میں حاصل ہوا بڑی دعائیں کر کے حاصل کیا لیکن وہ قربان کرنے کو تیار ہو یہ جو تعلق ہے یہ ہمارے ہاں نہیں پائے جاتا خدا کے ساتھ اسی وجہ سے ہمارے ہاں خرابی زیادہ پیدا ہوتی ہے جو صوفیہ کا تعلق ہے خدا کے ساتھ وہ ایک اور نہج کا ہے وہ لڑ پیار کا تعلق ہے جیسے اکباب اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے یا ماں اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے یہ جو تعلق ہے یہ خدا کے ساتھ وہ جوڑنا چاہتے ہیں اس کی قرآن مجید میں تو کوئی بنیاد نہیں ہے لیکن یہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں اس کے لیے وہ کچھ عبادت کچھ ریاضت کچھ چلے کچھ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کا یہ تعلق خدا کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ بن گیا ہے اور وہ تعلق اتنا سٹرانگ وہ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ پھر خدا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں فرشتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے بات چیت ہو رہی وہ ایک میکنیزم آن ہو جاتا ہے پھر وہ اسی میں چلنا شروع یہ تعلق قرآن کا مطلوب تعلق نہیں لیکن بھارا اس کے لیے جو وہ طریقت کا طریقہ ہے وہ بتاتے ہیں تیسرا جو ہمارا تریڈیشنل طریقہ ہے وہ نماز روزے کے ساتھ خاص ہو گیا ہے کہ جو آدمی پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے وہ خدا کے ساتھ تعلق ہو گیا خواہ وہ رشوت لے رہا ہو خواہ وہ بھئی مانے کر رہا ہو وہ خدا کے ساتھ تعلق بن گیا اس کا تو یہ تین طرح کے تعلق صاحب یہ پہلے دو تعلق تو سمجھاتے ہیں کہ ایک کے پیچھے قرآن کھڑا ہے ایک کے پیچھے پورا پل سپا کھڑا ہے لیکن یہ جو تیسرا ہے یہ کہاں صدر آیا ہے یہ اصل میں جب قوم ایمان سے محروم ہوتی ہے عمل سے محروم ہوتی ہے تو وہ درمیانی راستے نکالتی شارٹ کٹس نکالتی ہماری پچھلے تین سو سال سے امت کے اندر جبال چونکہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اندر شارٹ کٹس بہت زیادہ ہے اور پوری قوم ہی اسی طرح سے بنی ہوئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے امیر بھی ہونا ہے تو رات و رات ہونا ہے پڑھنا بھی ہے تو رات و رات کوئی کورس ایسا ہو جائے کہ میں رات و رات پڑھا لکھا بن جاؤں یہ ہمارا ذہن بن گیا ہے تو اب دین کا ایک چھوٹا سا مخصر سا حصہ لے لیتے ہیں اور اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ بعض وقت نماز روزہ بھی نہیں کرتے پیر صاحب کو خوش کر لی ہے بس تب کوئی ٹھیک ہو گئے یہ بھی ایک خدا کے تعلق تو یہ شارٹ کٹس ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے بس یہ خود ہی ایوالو ہوا ہے کہیں سے اور کسی نے بنایا نہیں ہے بس بن گیا ہے بس جب آپ اقلاقی انہتات کا شکار ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو انفیکٹ ہمیں پتا بھی ہوتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم ان کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں دیکھیں یہ بہت نازک سوال ہے اس میں ہمارا جو زمانہ تھا بچپن اس میں والدین فورس کرتے تھے کہ تم نے اس لائن پہ جانا ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے پھر ہم دوسرا جو رستاب آج کل اختیار کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کمائی قسمیں ہیں اور انکم کہاں سے زیادہ ہوگی یہ بھی غلط راستہ ہے غلط طریقہ ہے اصل چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ میں کہاں پہ زیادہ مطمئن ہوتا ہوں میری جو صلاحیتیں وہ کہاں زیادہ سے زیادہ استعمال ہو سکتے ہیں کھپتی ہیں تو وہ لائن اختیار کرنے چاہیے اسی میں مزہ بھی آتا ہے کام کرنے کا آدمی تھکتا بھی نہیں ہے میں ابھی بھی میرا خیال ہے اٹھار 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 گھنٹے کام کرتا ہوں کیونکہ اپنی مرضی کا پسند کا کام ہے تو اس لئے تھکن نہیں ہوتی لیکن اب مجھے دوسرے کسی کام میں بٹھا دیں تو ہو سکتا ہے کہ میں آدھے گھنٹے بد بیزار ہو جاؤں جہاں میں محسوس کرتا ہوں کہ میری اپنی کپیبلیٹیز یہاں استعمال ہو رہی ہیں وہاں اپنے آپ کو لگانا چاہیے وگرنہ بڑی ذہانتیں ہم ضائع کر دیتے ہیں ہر گھر میں کہیں رستو پیدا ہوا ہوتا ہے کہیں افلاتون پیدا ہوا ہوتا ہے لیکن ہم ان کو کلرک بنا کر اور کاروباری بنا کر ضائع کر دیتے ہیں اس لئے یہ امت کے اندر وہ اچھے لوگ پیدا ہی نہیں ہو پاتے کہ جو امت کو لے کر کس طرف چاہتے ہیں ہماری جو ملی یا نیشنھوڈ کے اعتبار سے ہم دیکھیں ہمارا سب سے بڑا زبال یہی ہے کہ ہم نہ لیڈر پیدا کرتے ہیں نہ بڑے علمی لوگ پیدا کرتے ہیں نہ ریسرچر پیدا کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بس کمانے کی طرف ذہن لگایا ہوا ہے اور یہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات ہمیں ان کے نخرے دیکھنے پڑتے ہیں دیکھنے چاہیے جنیس جو ہوتا ہے وہ اپنا ہاپ شو کرتا ہے اپنی ایک خاص رسپیکٹ کروا کے بلکل آسف کہ مجھے میری طرح ٹریٹ کرو بہت اچھا بہت شکریہ بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں نے آپ کی باتیں سن کے کچھ نہ کچھ ایسا سیکھا ہوگا جو ان کی زندگی میں ان کے کام آئے گا ناظرین آپ نے دیکھا کہ ساجد حمید صاحب نے ہمیں کچھ بڑی پتے کی باتیں بتائی ہیں ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا اخلاقی وجود اس کی طرف توجہ دینی ہے اس کو امپروو کرنا ہے دوسری بات ہمیں ساجد صاحب نے بتائی کہ ہم نے سوال پیدا کرنا اور سوال کرنا اس کی اجازت دینی ہے سوسائٹی میں زندگی کی آدھاف کے حوالے سے ہمیں ساجد صاحب نے بتایا کہ ہمیں صرف پیسہ کمانے کی دور میں نہیں چلنا پیسہ کمانے کی دور سے نکل کے ہم نے کچھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آگے آخرت بھی ہمارے سامنے ہے اس کو لے کے دنیا میں چلنا ہے یعنی آخرت روحی زندگی جس کو کہتے ہیں اس طرح کی زندگی ہم نے اپنے لئے حدف بنانی ہے اس پیغام کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی قدمت میں آزر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ علیہ وسلم